یار مار یار گدار احسن شاہ جسے لوگ چھ ماہ تک ایک ویلن کے طور پر دیکھتے رہے موت کے اچانک بعد ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے احسن شاہ کو ہیرو بنا دیئے تمام طرح ہم دردی ہیں احسن شاہ کی طرف چلی گئی اور اب ہنڈر پرسنٹ میں سے سیونٹی پرسنل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احسن شاہ بے ایک حصور تھا اسے مہرہ بنا کے استعمال کیا گیا اور جب مہرے کا کام مکمل ہو گیا تو اسے راستے سے ہٹا دیا گیا اس کے پیچھے آخر کیا وجہ بنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا اگر آپ میرا ٹک ٹوک اکاؤنٹ یوٹیوب یا فیس بک اکاؤنٹ دیکھیں گے تو لوگوں کے کمنٹوں کی ایک بمار ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ بے ایک حصور ہے احسن شاہ کو مہرہ بنا کے استعمال کیا گیا ہے اور بہت سے سوال ہمارے سامنے کھڑ ہوئے جو احسن شاہ کو بے ایک حصور ثابت کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پیج چینل اور ٹک ٹوک اکاؤنٹ میں نہیں ہیں تو ہمیں فولوز ضرور کر لیجیگا ناظرین احسن شاہ جو بیلاج ٹیپو قتل کیس میں ملوث ہوتا ہے اور جب گرفتاری ہوتی ہے تو چھے ماہ تک لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں یار مار اور گردار کے سٹریٹس لگائے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے خوب تنقید کی جاتی ہے اور ایک ایسا چہرہ بنا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے لیکن آج احسن شاہ کی موت کے بعد کچھ ایسے حقائق سامنے آنا سٹارڈ ہوئے کہ لوگوں نے احسن شاہ کو بے قصور کہنا شروع کر دیا اس کے پیچھے جو پہلی وجہ ہے اس کی بیوی جس رات احسن شاہ قتل ہوا اس کی بیوی کا یہ موقف تھا کہ میرے شور کے موبائل سے بیلاج ٹیپو کو کوئی کال نہیں کی گئی بلکہ اس کے ایک دوست کے موبائل سے اسے کال کی گئی تھی اور اگر آپ ایک کال بھی پروف کر دیں تو میں احسن شاہ کو قصور وار سمجھتی جس کے بعد احسن شاہ کو جب گرفتار کیا گیا تو سب سے جو بڑا مدہ سامنے آئے جس میں احسن شاہ کو قصور وار ٹھہرایا گیا کہ اس نے پچاس لاکھ کے بدلے قتل کروایا ہے وہ اس کے گھر سے چالیس یا پینتیس لاکھ جو برامت ہوتا ہے اس کے اوز کہا جاتا ہے کہ احسن شاہ نے بلائی ٹیپو کو یعنی اپنے دوست کو جس کے ساتھ بلائی ٹیپو نے چودہ سال گزارے تھے اس نے اسے قتل کروا دیا ناظرین اگر ایک شخص چوری کرتا ہے ڈکیٹی کرتا ہے وہ اپنا ویپن ایک قبرستان میں دفن کر رہتا ہے تو اپنے یار کی مخبری کے جو پیسے تھے وہ اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا تھا لوگوں کی جانب سے ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے اس کے بعد احسن شاہ کے موبائل سے لڑکیوں کے ساتھ برہانہ ویڈیو تصویریں سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہیں لیکن کوئی کارڈنگ کوئی کارڈ کوئی ایسا ڈیٹا سامنے نہیں آتا جس میں پتا چلے کہ احسن شاہ گردار ہے جب بلائی ٹیپو کی فیملی ایکسپٹ کر لیا کہ احسن شاہ کے گھر سے چالیس پنتالیس لاکھ نکلا ہے جو اس کے مخبری کے پیسے تھے تو لوگوں نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا لیکن اب سوال اس جگہ پہ یہ کھڑے ہوتی ہیں کہ اب جب احسن شاہ کو قتل کر دیا گیا اور فیک انکاؤنٹر جو ہمیشہ کی طرح ایک انکاؤنٹر کیا جاتا ہے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اسے بھی اسی طرح انکاؤنٹر کر کے ختم کر دیا گیا اس کے پیچھے جو اصل مجرم تھے جنہوں نے اسے قتل کروایا جس نے قتل کیا وہ موقع پر مارا گیا جس نے مخبری کی اس کو قتل کروا دیا گیا لیکن اس کے اصل جو مجرمان ہے وہ کدھر ہے آخر اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے آج تک کوئی بھی کوئی خاص ثبوت سامنے نہیں آیا کہ جس کے ذریعے یہ پروف کیا جا سکے کہ احسن شاہ گدار تھا پولیس کے جانب سے جو موقف بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا اور احسن شاہ کو یار مار اور یار گدار کہہ دیا لیکن اب پولیس کے جانب سے وہی موقف کے چکر میں انکاؤنٹر کر کے اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا تو لوگوں کا یہ موقف سامنے ہے کہ احسن شاہ بے ایک اصور ہے اگر فیک انکاؤنٹر کے ذریعے احسن شاہ کا قتل کر دیا جاتا ہے اس کا بائی سے چڑھوانے جاتا ہے اور اپنے ہی بائی کو قتل کر کے آ جاتا ہے تو پھر ایسا ڈیٹا بھی برامت کیا جا سکتا ہے پھر ایسے ثبوت بھی پیش کیا جا سکتے ہیں جسے احسن شاہ کو آپ کے اصور وار ٹھہرا سکتے ہیں ناظرین لوگوں کی جانب سے اب بہت زیادہ سوال سامنے آ رہے ہیں جس میں احسن شاہ پر بے گناہی کو ثبوت کے طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے